السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل مشل فاطمہ آج جس پروڈکٹ کا میں ریویو کرنے جا رہی ہوں وہ ہے گانیر کا مسلر کلنزنگ وارٹر یہ 100 ایمل کی بوٹل میں ہے اور اس کی پلاسٹنگ پیکجنگ ہے ایزی ٹو کیری ہے ٹریول فرنڈلی ہے اور ایزی ٹو اپلائی جسٹ وائپ is required اور ٹیشو پیپر یو اور کورٹن بال اس کے انگریڈینٹ کی بات کی جائے تو اس کے انگریڈینٹس میں ہیں وارٹر ہیگزلین گلائکول گلیسرین ڈائی سوڈیم کوکو ایمفر ڈائی ایسیڈیٹ ڈائی سوڈیم ایڈی دی پولی اگزمر 184 پولی امائنو پرپائل بائی گوانائید اس کے انگریڈینٹس کو اگر ہم ون ون کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے ہیکزلین گلائکول is formed from اے کائرل ری ایجنٹ ہائیڈوجن ڈائی ایسیڈیٹ الکوہل یہ سکن کو موسٹرائز کرتا ہے کلین کرتا ہے اور ایبزورپشن کو امپروف کرتا ہے گلیسرین is act as ہمیکٹنٹ and retain moisture to skin انکریز کرتی ہے ہائیڈریشن کو ریلیو کرتی ہے ڈرائنس سے اور انٹی مائکروبیل پروپرٹیز ہیں اس کی ڈائی سوڈیم کوکو ایمفوڈائیسیڈیٹ is synthetic ایمفوٹیرک سرفیکٹنٹ اور یہ skin care پروڈکٹس میں یوز کیے جاتے ہیں non-toxic ہوتے ہیں non-irritating ہوتے ہیں اور mild کلیننگ پروپرٹیز بھی رکھتے ہیں ڈائی سوڈیم ایڈی ٹی ای used in beauty and cosmetic پروڈکٹ it protect against the growth of mold yeast and bacteria کو یوز کیا جاتا ہے کلیننگ پروپرٹیز کی وجہ سے cosmetic میں and safe for use پروڈکٹس میں 184 is almost half oil and water soluble to form micelle it is one form of surfactant effective cleaning agent ہے mild on skin and eyes polyamino propyl biguanide is broad spectrum antimicrobial agent used as skin disinfectant solution and formulated to be non irritating یہ تمام انگریڈینٹ جو گارنئر کے micellar cleaning water میں use ہوئے ہیں سب safe for use ہیں and non irritating ہیں non toxic ہیں میرا experience اس پروڈکٹ کے ساتھ one year سے یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ it causes no irritation no pimple no skin toxic for skin and it is easy to apply and use اگر آپ کو یہ ریویو اچھا لگا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے